ڈلی میں آگ کون لگا رہا ہے؟ اگر فائر ڈپارٹمنٹ کی مانے تو اس کا ماننا ہے کہ گرمیوں کے دنوں میں آگ لگنے کی گھٹنائیں زیادہ ہوتی ہیں لیکن ڈلی میں ان دنوں قریب قریب ہر دن کہیں نہ کہیں سے آگ جنی کی خبر آ رہی ہے بدوار دوپہر جب آپ اپنے کاموں میں مصروف تھے ڈلی کے بیچ و بیچ جگت پوری میں ایک امارت دھو دھو کر جل رہی تھی تیس منٹ تک اس اگنی تانڈو کا ایسا نظارہ تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں دھرکتی آگ کین اوچی اوچی لپٹوں کے آوے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آگ کتنی فیم کر ہوگی آگ اتنی تیجی سے فیل رہی تھی کہ آسپاس رہنے والے لوگوں کی چیز کو کاربت رہی ڈلی کے جگت پوری علاقے میں لگی تھے پوری طرح رہائشی علاقہ ہے بیلڈنگیں آپس پر سٹی ہوئی ہیں اور آج یہ رفتار بتا رہی ہے کہ یہ کسی بھی بس اپنے ارد برد کی بیلڈنگوں کو چپیٹ میں لے لے گی دھرکتی آگ کے شولوں کا خوف اس علاقے کو کھالی کر آگے ہر کوئی گھر سے باہر نکل آیا لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس آگ کو کابو میں کیسے کیا جا کیونکہ جس وقت کی آگ لگی نہیں آئے اس تین منجلہ عمارت میں دوسری منجل پر عویت طریقے سے سکول یونیفرم بنانے کا کام چل رہا تھا اور آگ کی یہ لپنے انہی کپروں میں لگی آگ کا نتیجہ ہے آگ جب لگی تو اس بیلڈنگ میں کاریگر بھی تھے لیکن وہ جان بچا کر بھاگ نہیں جب لاکھوں کا مال جل کر خاک ہو گیا آگ دوسرے گھروں کو گرفت میں لینے لگی تب جا کر کاریگر کی دف گارینا آگ بچھانے پہنچ اور پھر گھنٹوں کی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا آخر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ دلی میں ہر دن آگ کون لگاتا ہے دیکھیں آپ کی ٹیلی ویجن سکرین پر ایک ساتھ دو دو تصویریں ہیں ایک طرف آج دلی کے جگت پوری میں لگی آگ کی تصویریں ہیں تو دوسری طرف دلی کے گگن بیہار میں ایک اسپتال کے گھیتر لگی آگ کی تصویریں ہیں منگلوار کو اس اسپتال میں سولہ لوگوں کے جھلس جانے کی خبر ہے یہ تو صرف پچھلے دو دنوں کی ہی بات ہے ابھی ابھی دو دن پہلے بھی اتر پوری دلی کے فیکٹری دیکھتے دیکھتے ہی آگ سے پھوک گئی موسیقی